بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا میں زمانہ طالب علمی سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک نظریاتی اور کومیٹڈ پولٹیکل ایکٹیویسٹ ہوں اس وقت میں بحثیت صدر پاکستان کے دیسے بڑے شہر کا اپنی پارٹی کے لیے خدمات سارا جام دے رہا ہوں اور اس الیکشن میں میں شہر کی مرکزی نشست این اے وان زیگو ٹو سے اپنی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائنگی کرتے ہوئے بطور امید وار حصہ لے رہا ہوں ماضی میں میں زمانہ طالب علمی کے بعد دیسٹر کانسل کا ممبر میانسپل کارپوریشن کا ممبر اور اپنی یونن کانسل کا ناظمہ اور پاکستان کے سب سے بڑے ایوانڈ دیسٹر کے سیمبلی فیصل آباد میں بتاؤ بحیثیت قائد حضب اخلاف اپنی خدمات سارا انجام دے چکا ہوں جمہوریت اور آئین کی بالا دستی پر یقین رکھنے والا ایک نظریاتی سیاسی آدمی ہوں اور سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی ترقی کا راز صرف اور صرف جمہوریت کے پر اپنے میں اس کے فروغ پانے میں ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی چاہتی ہے کہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہو جمہوریت مستحقم ہو عوام خوشحال ہو ریاست مستحقم ہو اور اور پولٹیکل وکٹیمائیزیشن کا خاتمہ کر کے سیاسی رواداری کو فروغ دیا جائے اچھا احران عمد دستیری صاحب آپ نے دیا کہ مرکزی حلقہ ہے انی ایک سو دو تو یہاں پہ ووٹر جو ہیں آپ کمپین پہ جا رہے ہوں گے کتنا ایکٹیو ہے اور کتنی یہاں پہ ووٹرز کی تضاعت ہے کتنا انٹرنسٹ لینے الیکشن میں اور پیپلز پارٹی اس وقت کیسے دیکھ رہی ہے سلکے کو اور کس طرقہ پہ کھڑی ہے پنجاب میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی پوزیشن ہے وہی یہاں پر ہے یہ پانچ لاکھ فوٹروں پر مجتمع حلقہ ہے کم ہو بیش اور اس میں شہری علاقہ ہے اس میں بڑی کالونیاں بھی ہیں شہر کے اٹھو بزار بھی ہیں چھوٹی متوسط اور لور میڈل کلاس کی آبادیاں بھی ہیں یہ ملا جولا طبقاتی لحاظ سے ہلکا ہے یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی بہت اچھی پوزیشن میں مقابلے کی صورت میں الیکشن لے کر جا رہی ہے دراصل پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک میں خدای مخلوق کی واحد نمائندہ جماعت ہے باقی دونوں جماعتیں تو جنہوں نے بنائی ہیں اور جس طرح سے وہ جن غلام گردشوں میں ان کی تشکیل ہوئی ہے وہ آپ سب کے علمے ہیں میاں صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں ان کو پینتی سال کے بعد سمجھ آئی تھی اور وہ ہمارے ساتھ مل کر انہوں نے جمہوری جدوجہد میں حصہ لیا اور وہ ووٹ کو عزتوں کو نعرہ لگاتے رہے مگر بوجود وہ پھر پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا آج پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر اقتدار پر مسلط ہونے کے خواب دیکھ رہے ہیں وہ فوجی حکمران مشرف صاحب کے اقتدار چھیننے کے دن 12 اکتوبر 99 سے لے کر وہ ہمیشہ یوم سیاہ بناتے تھے اب کو گواہ ہے کہ 23 میں انہوں نے یوم سیاہ بھی نہیں منایا یعنی انہوں نے وہی پر جا کر دوبارہ اپنا سفر شروع کیا ہے جہاں سے انہوں نے ابتدا کی تھی اسی طرح پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان وہ 18 تک 22 سال اس ملک میں سیاسب کرتے رہے ہر الیکشن میں حصہ لیتے رہے اپنے امیدوار کھڑے کرتے رہے مگر کبھی ان کو پذیرہ ہی نہ مل سکی بلاخر ان کو کینیڈیٹ بھی نہ ملے یہ بھی انہی حلقوں نے ان کو کوئی بازو سے پکڑ کر دیا کوئی کان سے پکڑ کر دیا اور پھر رہی صحیح قصر الیکشن والے دن پوری کر کے بلاخر ان کو مسند اقتدار پر بٹھا دیا گیا اور اس کا جو نتیجہ نکلا جو ملک کا حال ہوا جتنا کرزہ بڑا جتنی مہنگائی ہوئی وہ بھی کسی سے ڈکی چھوپی نہیں ہے آج پھر یہ دونوں جماعتیں اقتدار کے لیے انہی حلقوں کی طرف دیکھتے ہیں جہاں سے ان کا خمیر اٹھا تھا جہاں سے ایک کی پدائش دوسرے کی افضائش ہوئی یہ نام نیاد لیڈر اس ملک کا نقصان کرتے ہیں جہوری عمل کو نقصان پہنچاتے ہیں آئین کو نہیں مانتے جہوری اقتدار کو نہیں مانتے عوان کے منڈنڈ کو تسلیم نہیں کرتے اچھا فران صاحب اس میں جہاں پہ جو لاسٹ گورنمنٹ جو گئی ہے ہماری پی ڈی ایم میں اس میں کئی جماعتیں شامل تھیں اس میں پاکستان پر سپارٹی نہیں کرتے اور بہت اہم مودے پر اور سیر پر تھے تو ابھی یہ ایک سلافات کی کیا وجہات ہے تقریروں میں دیکھا جا رہا ہے میاں صاحب کے ساتھ یا خان صاحب کے ساتھ بھی کوئی ڈیل چل رہی ہے کوئی سیز ایجسٹمنٹ کی کوئی سیٹ ایجسٹمنٹ کی ڈیل نہیں یہ نہ ہم کبھی ڈیل کرتے ہیں ڈیل وہ ہی کرتے ہیں جو ڈیل کر کے آتا ہے کوئی ڈیل کر کے ملک سے جاتا ہے ہم تو یہی رہتے ہیں ہم نے تو اپنی قیادت کی لاشے میں یہی سے اٹھائی ہے وہ حکومت کے ساتھ اتحاد ریاست بچانے کے لیے تھا اس وقت ملک جس ڈگر پہ ڈگر پہ جا رہا تھا نیوکلر پروگرام کو خطرہ تھا ڈیفارٹ ہونے کا خطرہ تھا تو اس وقت کانسٹیوشنل بریکٹ کے اندر رہتے ہوئے جمہوری اور آئینی طور پر حکومت کی تبدیلی کا عمل ہوا وہ مکمل ہوا کامجابی سے ہم کنار ہوا اس کے بعد پھر جو متعدہ پوزیشن تھی اس کی ایک متعدہ حکومت بنی جس نے پاکستان کو گری لسٹ سے نکالا اس اچیمنٹ کے بعد ان کا اپنا منشور ہے ہمارا اپنا منشور ہے ہم عوام کی طرف دیکھتے ہیں وہ طاقتور حلقوں کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر وہیں پہ چلے جاتے ہیں وہ ان سے اس وقت خفا ہو جاتے ہیں جب وہ ان کو اقتدار سے الگ کر دیتے ہیں یا اقتدار نہیں دیتے جب دے دیتے ہیں وہ راضی ہو جاتے ہیں آج کل ان کو پھر کوئی آس حبید لگی ہوئی ہے کہ ہمیں شاید وہی اقتدار دے دیں ان کے گنگ آ رہے ہیں بڑے خوش ہیں نگران حکومتیں مکمل طور پر جانب جا رہے ہیں وہ ان کے جو اٹھارہ میں ایک جماعت کے لیے کام کر رہے تھے آج ایک دوسری جماعت کے لیے کام کر رہے ہیں اور پیپلز پارڈی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے تمام الیکشن اس کے کمپین کے دوران ترقیاتی فنڈز بھی جاری رہے پوسٹنگ ٹرانسفر بھی ان کے کہنے پر ہوتی رہی جو کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی کھلم کھلا خلافرزی ہے اور ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور اس پر سرپا احتجاج بھی ہیں جی سر اچھا اس میں دیکھیں میں وہی ایک اس بات کو تھوڑا سا واضح کرنے کے کوشش کر رہا تھا کہ ناظرین بھی اس کو دیکھ لیں کہ جس طرح پی ڈی ایم کے دور میں نواز شریف کے ساتھ جو چل رہی تھی گورنمنٹ اس کے بعد اب توپیں جو تھی وہ امران خان کی طرف تھی اب وہ ان کا موڑ ادھر مڑ گیا ہے میاں صاحب کی طرف اس کی کیا وجوہ تھا اس کی وجوہ تو وہی بتا سکتے ہیں موڑنے والے یا مڑوانے والے اس کی تو وہی جان سکتے ہیں ہم تو احترام کرتے ہیں تمام حلقوں کا پاکستان کے دفاع کو جتنا پیپلز پارٹی نے مضبوط بنایا اور پاکستان کی حفاظت کو جس قدر ہم نے محفوظ کیا ہم نے اس کی سیاسی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے نیوکلر پروگرام بھٹو صاحب نے شروع کیا جس کی پتاش میں ان کو اپنی جان بھی دینا پڑی بی بی صاحبہ نے اس ملک کو مزائل ٹکنالوجی دی ترخواد ارتبقی کے لیے ہم نے بہت کام کیا ان کی رفانس جو کی ہیں کانسیچوشن رفانس کی ہیں ذرا پیشہ لوگوں کے لیے ہم نے بہت سا کام کیا ہے کسان کو خوشحال کیا ہے اچھا ریان صاحب ہمارے چینل کے دوسط سے جو ہے آخر میں ہلکا کی عوام کو اور پاکستان کی عوام کو پاکستان پپرز پارٹی کی طرف سے کیا پیغام دینا چاہیں گے الیکشن کے حوالے سے ہمارے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے دس نکاتی منشور کا اعلان کیا ہے وہ بہت وضع ہے اسی پر عمل کرتے ہوئے ہم آئندہ حکومت بنائیں گے اور اس ریاست کو ایک محضب سیاسی مملکت ایک مضبوط دفاع کی حامل ریاست اور عوام کو ایک خوشحال معاشرہ دینے کے لیے اپنا کام کریں گے ناظرین یہ تھے میرے ساتھ رانہ نائم دستگیر خان صاحب جو کہ پاکستان پپرز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں تیر کے نشان پہ وہ یہاں پہ نے ایک سو دو سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو وہ بڑے پر امید ہیں کہ پاکستان کی وام جو ہے انہوں نے جو ہے پاکستان پپرز پارٹی سے جو ہے وہ امیدیں لگائی ہیں کہ وہ بلاور صاحب یہاں پہ گورنمنٹ بنائیں گے اور اس ملک کا جو بھاگ دور سنبھالیں گے اور سپیشلی عام آدمی کے لیے جو ہے وہ خوشحالی جو ہے وہ دوبارہ اس پاکستان میں آئے گی اگلے پر امید کریں مجھے اور میری ٹیم کو ادازے دی دیئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار